موسیقی آج جمعہ 21 فروری اور سال 2020 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہوں میرا ولوج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی مشکی اور حب سے قابض پاکستانی فوج نے پانچ افراد کو جبری طور پر لابتہ کیا ہے کوئٹہ میں اپوزیشن عراقین اسمبلی نے حکومت کے خلاف ریلی نکال کر احتجاج کیا ہے مطیدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ سندھ پنجاب کا کالونی بنا ہوا ہے سندھ کا بچہ بچہ پنجاب سے آزادی چاہتا ہے ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل رہیں گی آئیے آج کی خبریں حکیم بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے قابض پاکستانی فوج نے حب چوکی سے عواران کے علاقے گشانک کے ریائشی محمد رمضان والشیر محمد کو عراست میں لینے کے بعد لا پتا کر دیا ہے مذکورہ شخص کو چھ روز قبل حب چوکی سے کراچی جاتے ہوئے موچکو کے مقام پر دو صرف گاڑیوں میں سوار خفیہ ایجنسی کے نکاب پوش اہلکاروں نے اغوا کیا ہے دوسری طرف مشکے کے علاقے میانی کلات سے پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے محمد رعیم ولد ناکام عبدالنبی ولد محمد نصیر ولد سلیم اور اسا ولد رسول بخش نامی افراد کو گرفتار کر کے لا پتا کر دیا ہے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتا مستنگ کے علاقے کانک سے تعلق رکھنے والے بشیر احمد ولد شمسلک رئیسانی چار سال بعد بازیاب ہوئے ہیں جس کی تصدیق وائس فور بلوچ مسنگ پر سنزنے کی ہے کوئٹا میں اپوزیشن جماعتوں نے اپنے مطالبات کے حق میں جمعرات کی سہ پہر وزیر اعلیٰ اس کے باہر درنا دیا ہے اپوزیشن جماعتوں نے آلیہ خودکش بھم دماغے بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور بلوچستان میں غربت پر افسوس کا اظہار کیا بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ بین پی کے اسمبلی عراقین سنہ اللہ بلوچ اختر حسین لانگو پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے نصر اللہ زیرے اور دیگر ارکان اسمبلی نے بلوچستان اسمبلی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک احتجاجی ریلی نکالی اور آس کے سامنے درنا دیا اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہم بلوچستان کے ساتھ انصاف اور مسائل کا حل چاہتے ہیں حکومت بلوچستان سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور وزیر اعلیٰ محض دعوے کر رہا ہے بلوچستان کے ظلہ قلعہ سیف اللہ کے علاقے توبالی میں انصداد پولیو کی ویکسین کچھرے سے ملنے کا انکشاف ہوا ہے ڈپٹی کمیشنر قلعہ سیف اللہ ڈاکٹر اتیق شاوانی نے کہا ہے کہ توبالی کے دورے کے دوران معلوم ہوا کہ میک میں صحت کے حملے نے انصداد پولیو کی حالیہ مہم کے دوران پولیو ویکسین بچوں کو پلانے کے بجائے کچھرے کے ڈھیر پر پھینک دیں اور بچوں کی انگلیوں پر جالی نشان لگائے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر اتیق شاوانی نے یونین کونسل توبالی میں انصداد پولیو مہم پر مقرر تمام عملے کو موطل اور تنخواہ روکنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے بلوچ ریپبلیکن سٹوڈنٹس آرگنازیشن تربت زون کی جانب سے منشیت فروشوں کے خلاف اور منشیت کی روک تھام کے لیے کنگامی مہم کا زندگی کے نام سے آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد تربت سمیت بلوچستان بھر میں اس نسل کشت جیسی بیماری کا خاتمہ کر کے بلوچ نوجوانوں کو اس سے دور رکھنا ہے اور ایک منشیت سے پاک معاشرہ بنانا ہے نوشکی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک نوجوان علاق ہو گیا ہے جس کی شناخت آفتاب والشیخ امین سکنا کلی جمالدینی کے نام سے ہوئی ہے کولو کے نوائی علاقے میں ڈیری فارم میں اسمائل نامی شخص کو ڈنڈوں کے وار سے قتل کر دیا گیا ہے لیویز فورس نے بروقت کاروائی کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے پشین کے تحصیل بوستان کے کلی پوٹی ناصران کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے رکشے میں سوار دو افراد علاق ہو گئے ہیں نصیر آباد کے علاقے پولستانہ نوطال کے قریب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے گلاب نامی ایک شخص کو شدید زخمی کر دیا ہے کوئٹا میں ڈبل روڈ لانگو پلازا پر دکان میں گیس سلنڈر پھٹنے سے پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں تربت کوشکلات سے منشیات کے عادی ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے کوئٹا میں غلام رسول پاٹک کے قریب اکبر ایکسپریس کی ٹکر سے دس سالہ بچہ ہلاک ہوا ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے کے پی کے میں گومل یونیورسٹی کے طالب علموں کے ساتھ ناروہ سلوک اور جامعہ سے بے دخلی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورا من احتجاج کسی بھی شہری کا آئینی اور جمہوری اک ہے گومل یونیورسٹی کے پورا من احتجاجی طالب علموں پر انتظامیہ کی جانب سے لاٹی چارج اور قید کرنے کے بعد یونیورسٹی سے بے دخل کرنا نیایتی افسوسناک ہے بلوچ سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے طالب علموں کو زدو کوپ کرنے کے بجائے ملک میں تعلیمی صلاحات کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تسلسل کے ساتھ فیسوں میں زافے کو روکنے کے لیے تعلیمی امرجنسی نافذ کی جائے اور گومل یونیورسٹی کے بے دخل کیے گئے طالب علموں کے دوبارہ سے اندراج اور ان پر لاغو کی گئے جرمانوں کو جلد از جلد واپس لیا جائے بلوچ سٹان نیشنل پارٹی کے سی سی میمبر اور رکن قومی اسمبلی محمد آشم نوت زہی نے اس سامباد میں چینی صفیر میوجنگ سے ملاقات کی ہے ملاقات میں کہا ہے کہ بلوچ سٹان اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہے اس لیے بلوچ سٹان کو زیادہ فوکس کیا جائے کیونکہ بلوچ سٹان کے تمام بنیادی انفرائیسٹرکچر ختم ہیں خاص کر تعلیم سیعت ایگریکلچر اور ایریگیشن زبو حالی کا شکار ہے متحدہ قومی مومنٹ کے بانی اور قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ سندھ کا غیرت مند بچہ بچہ پنجاب سامراج کے غلامی سے آزادی چاہتا ہے کیونکہ سندھ اس وقت پنجاب کی کالونی بنا ہوا ہے اور سندھ کے تمام وسائل پر پنجاب کا قبضہ ہے الطاف حسین کا کہنا تھا کہ سندھی اور اردو بولنے والوں کو متحد کرنے کی کوششیں شروع کی تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میں نے لفظ مہاجر چھوڑ دیا ہے لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شناخت کے اعتبار سے ہم مہاجر ہیں لیکن وطنی اعتبار سے سندھی ہیں پاکستان کے صبح سندھ کی حکومت نے کراچی کے علاقے کیماری میں سانس کی تکلیف سے علاقتوں اور متاثر افراد کی بیماری کی وجہ سویا ڈسٹ کو قرار دیا ہے میں ایک میسیت نے ایک ایڈوائزری میں اس کی تصدیق کی ہے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ مائرین اور انٹرنیشنل سینٹر فور کیمیکل اینڈ بائیولوجیکل سائنس کی رپورٹ کے مطابق یہ شدید الرجی کی ایک قسم ہے اگر کوئی شخص سویا ڈسٹ سے بلواسطہ رابطے میں آتا ہے تو اس پر دمے کا شدید عملہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں رضا ربانی نے نجی اراکین کا بل سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کر آ دیا ہے جس میں برطانوی نوبادیاتی دور کے ملک میں بغاوت کے قانون پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کے سیکشن ایک سو چوبیس اے میں ترمیم کرنے کا کہا گیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما کی جانب سے پیش کردہ بل میں کہا گیا ہے کہ دفعہ ایک سو چوبیس اے پاکستان کو وراثت میں ملنے والے نو آبادیاتی ڈانچے کا حصہ ہے جو اب بھی جاری ہے پاکستان اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر نے کہا ہے کہ پاکستانی برامزات کا جی ڈی پی سے تناسب دس فیصد سے بھی کم ہے کوئی بھی ملک اس شرائے سے نہیں چل سکتا ان کا کہنا تھا کہ کئی غریب ترین ممالک کی یہ شرائے پاکستان سے بہتر ہے کراچی میں منقضہ سی ای او سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے کہا کہ پاکستان کم ترین ایک سپورٹ کے ساتھ افغانستانی امن سودان اور ایتھوپیا کے ساتھ کھڑا ہے اور ملک ایسے نہیں چلا کرتے افغانستان کے دوبارہ صدر منتخب انے کے بعد اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدہ تیہ کرنا ان کی اولین ترجیح ہے انہوں نے اپنی کامیابی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن مذاکرات کا حتمی فیصلہ افغان عوام ہی کریں گے طالبان کے ساتھ کوئی خفیہ فیصلہ ممکن نہیں ہوگا ہم حمد اور مقصد کے ساتھ امن مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے ایران میں معاولیات کے لیے کام کرنے والے آٹھ افراد کو امریکہ کے لیے جاسوسی اور ایران کی قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے کے الزام میں چار سے دس سال قید کی سزا سنا کر جیل بیج دیا گیا ہے سزا پانے والوں میں ایک ایرانی شہری مراد تہباز بھی شامل ہے جس کے پاس مبینہ طور پر امریکی اور برطانوی شہریت بھی ہے بھارت میں پیش آنے والے ایک علمناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں انیس افراد ہلاک اور تئیس زخمی ہو گئے ہیں حادثہ بھارتی ریاست تامل نادو میں پیش آیا جہاں غلط سم سے آنے والا ٹرک مسافر بس سے ٹکرا گیا حادثے کی شکار بس میں پچاس افراد سوار تھے جو بنگلورو سے ارناک و لم جا رہی تھی حکام نے حادثے میں مزید علاقتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سعودی عرب کے تین روزہ سرکاری دورے پر ار ریاض پہنچ گئے ہیں جہاں وہ سعودی قیادت سے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی گزشتہ ماہ اراک میں امریکہ کے ایک ڈرون حملے میں علاقت کے بعد حتے کی جغرافیائی سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے پومپیو نے سعودی عرب روانہ ہونے سے قبل افریقی ملکوں کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ ایران نے یورپی اور امریکی شہریوں کو غیر قانونی طور پر زیر حراسد رکھا ہوا ہے اور یہ ناقابل قبول ہے اس لیے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ برقرار رکھا جائے گا جیسا کہ اس کو صفارتکاری کے ذریعے تنہا کر دیا گیا ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید 108 افراد علاق ہو گئے ہیں جس کے بعد وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد 2112 ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 24000 سے زیادہ ہو گئی ہے چینی اککام کے مطابق چین میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں پیرامیڈیکل سٹاف بھی شامل ہے جہاں ڈاکٹروں اور نرسوں کو بھی مریضوں کے علاج میں مشکلات کا سامنا ہے دوسری طرف ایران میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے جبکہ دو افراد علاق ہوئے ہیں بی بی سی فارسی سرویس کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو ایران کے کم شہر کے سپتال میں الگ تلگ رکھا گیا ہے بیماری کے سبب کم شہر میں ڈسپنسریوں پر ماسک کی شدید کمی کی شکایت بھی سامنے آئی ہے ایرانی خبر رسائدارے ایسنا کے مطابق کم میں کرونا وائرس پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے اور جامعیات بند کر دی گئی ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے شام کے خطے دلب میں سرکاری فورسز کی جانب سے معاہدے کے مطابق علاقے کو خالی نہ کرنے کی صورت میں کاروائی کی دمکی دی ہے خبر ایجنسی اے ایف پیک رپورٹ کے مطابق ترک صدر نے کہا ہے کہ اگر دمشقی فوج ان مقامات کو خالی کرنے میں ناکام ہوئی جہاں ترک فوج موجود تھی تو پھر مہینے کے آخر میں بڑا آپریشن کیا جائے گا دوسری طرف روس نے ترک صدر کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ شامی فورسز پر حملے سے گریز کیا جائے روس کے ترجمان دمیتری فیس فک نے کہا ہے کہ اگر ہم جمہوری شام کی قانون حکومت اور فوج کے خلاف کاروائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتحال گمبیر ہو جائیں گے جرمنی کے شہر ہناؤ میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں آٹھ افراد علاق اور کئی زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ کے دونوں واقعات شیشہ بارز میں ہوئے ہیں اور دونوں واقعات میں ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں مقامی پولیس نے فائرنگ کے واقعے میں آٹھ افراد کی علاقت کی تصدیق کی ہے کہ دونوں واقعات میں پانچ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں طبیع امداد کے لیے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے سابق صدر لی میونگ بانگ کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے رشوت اور غون کے جرم میں سترہ سال کی قید سنا کر جیل بیج دیا ہے خبر ایجنسی اے ایف پی کے ریپورٹ کے مطابق لی میونگ باگ کو مقامی عدالت نے دوزار اٹھارہ میں پندرہ سال قید اور ایک کروڑ دس لاکھ ڈالر جرمانہ کیا تھا جس کے بعد وہ مختصر سے کے لیے جیل میں بھی رہے تھے مذہبی شدت پسند تنظیم الشباب کے جنگجوں نے بد کے روز سومالیہ کے زیری شلیبی کے علاقے میں دو فوجی اڈوں پر عملہ کیا ہے جن میں کم از کم دس سومالی فوجی سولہ شدت پسند علاق ہو گئے ہیں حملوں میں سے ایک خودکش تھا حملے کی ذمہ داری الشباب نے اپنے ریڈیو کے ذریعے قبول کی ہے یوکرین سکینڈل سے وابستہ پینٹاگون کے عالی عہدہ دار جان روڈ مصطفی ہو گئے ہیں امریکی نائب وزیر دفاع برائے پالیسی جان روڈ نے صدر ڈانلڈ ٹرم کی درخواست پر استیفہ دیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو لکھے گئے خط میں جان روڈ نے کہا ہے کہ وزیر دفاع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے عہدے سے استیفہ دوں اس لیے آپ کی درخواست پر اپنا استیفہ بیج رہا ہوں اٹھائیس وروری سے عہدہ خالی ہوگا آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں موسیقی